نوشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا جرسکارکرم میں سواغت ہے جرسکارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستوں آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیگن کھانے کی کیا کیا فائدے ہیں اگر آپ پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنے سجاؤ اوشش دیں میں ساتھ میں ہی ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں میں وہ آپ کے پاس سورن پہنچے تو آئیے دوستوں میں بیگن کے فائدے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کب سے بہت پرشان ہیں تو بیگن کھائیں اسے جو ہے آپ کے کب سے سمجھ جو کب سے جو آپ پیٹ کا جو خراب رہتا وہ ٹھیک ہو جائے گا دوستوں اگر آپ وزن کم کرنے کی سوچ رہے ہیں تو بیگن کھائیے اسے جو ہے آپ کا موٹا پا کم ہوگا کیونکہ جو ہے بیگن جو ہے بہت ہی فائدے مند چیز ہے نشت روپ سے یہ آپ کے جو ہے جو ہے بجن کو کم کرے گا کینسر کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے آپ جو ہے بیگن کھائیے اس کینسر کے لیے جو ہے آپ کو ہوت رہت ملے گی اور دھیرے دھیرے آپ کا کینسر ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں یا بچوں کی ہڈی کمزور ہیں تو انہیں جو ہے بیگن کھلائیے یہ جو ہے ہڈیوں کو بہت مضبوط کرتا ہے بہت ہی فائدے مند ہے ہڈیوں کے لیے اگر آپ انیمیاں ہیں یا آپ کے شریر میں کھون کم ہے تو آپ کیا کہنے تو اس کو جو ہے نیمی طرف سے آپ بیگن کا استعمال کریں گے کھاتے رہیے اس سے جو ہے آپ کی انیمیاں جو ہے یعنی شریر میں جو کھون کی کمی وہ پوری ہو جائے گی اور انیمیاں کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کی سردرد، تھکان، کمزوری، افساد یہ سب جو ہے آپ بیگن کی سبجیاں کھائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا اس میں اس پرکار کے جو ہے ویٹامنز پائی جاتے ہیں جو آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوں گے دماغ کے لیے بہت فائدے مند ہے تو آپ بیگن کھائیے آپ کا دماغ جو ایک دم تیز چلے گا یا داست تیز ہوگی حردے سے سب مند اگر آپ کو بیماری ہے تو اس کا سیون کریں اس میں اچھا کلسٹرول ہوتا ہے جو خراب کلسٹرول کو باہر کرتا ہے اور ایک بیلنس بنا کے رکھتا ہے اگر آپ مدومے سے پریشان ہیں تو بیگن کھائیے اسے بہت رہت ملے گی دھر دھر آپ اپنے مدومے میں جو ہے آپ نے کنٹرول کر سکتے ہو گروتی مہلاوں کے لیے بیگن میں فولک ایسیڈ پائی جاتا ہے جو گروتی مہلاوں کے لیے فائدے مند ہوتا ہے تو انہیں یہ کھانا چاہیے اس سے بہت فائدہ ہوگا بچہ سوسط ہوگا ماں بھی سوسط ہوگی بالوں سے سمدد کوئی سوسط ہے جیسے کہ روچی ہے یا بال گیر رہے ہیں بال چھوٹے ہیں تو ان سب کے لیے جو بہت فائدہ مند ہوتا ہے تو بیگن کھائیے اس سے جو ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا سکین سے سمدد اگر آپ کے سکین آپ زیادہ گلو کرنا چاہتے ہیں دمکدار بنانا چاہتے ہیں تو بیگن کھائیے اس سے آپ کی سکین گلو کرنے لگے گی تو دوستوں بیگن کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو ضرور اچھے لگے ہوگی تو اسے کے ساتھ اپنے دوست فردیت مہار بانگڑے کو اس کائر کم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند موسیقی